اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہیں بجٹ کے حوالے سے پہلی مصدقہ دستویز لے کر سب سے پہلے آپ کے حدمت میں حاضر ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلائے گیا ہے جیسا کہ آپ کے سکرین پر یہ نوٹیفکیشن مجود ہے آرڈر آف ڈا ڈے جو نیشنل اسمبلی کا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ شیڈیول ہو چکا ہے سینیٹر محمد عساق ڈار صاحب جو کہ منسٹر ہیں فنانس منسٹر ہیں ریونیو کے ان کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے کہ چار بجے وہ بجٹ آناؤنسمنٹ کریں گے اس کے علاوہ ایک اور افسوسنا خبر ہے آل گومنٹ ایپلائز گرینڈ آلائنس کے پورامن دھرنے پر پولیس کا لاتھی چار چروع ہو گیا ہے چیف کوارڈینیٹر رحمان علی باجوا صاحب کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑا جو ڈاکومنٹ ہے وہ سامنے آیا ہے بجٹ ریلیف کے حوالے سے جو حکومت اقدامات کرنے جا رہی ہے یہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ملک اس وقت شدید معاشی بہران کا شکار ہے مگر پھر بھی ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کے احساس ہیں قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی گوتے خریب بہت متاثر ہو گئی ہے خاص طور پر تنخادار طبقے کے لیے شدید مالی مشکلات اور وسائل کی کمی ہے تو اس کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کی جا رہے ہیں خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوتیں خریب بہتر بنانے کے لیے تنخاہوں میں پندرہ فیصد اضافے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی دلینہ ڈیمانٹری کے اڈھاک میرس کو بنیالی طرقہ میں ضم کیا جائے یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے لیکن اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے کوئی اثنٹک نہیں ہو سکتا ہے یہ جو وائرل ہو رہا ہے یہ پیج ہو سکتا ہے یہ پچھلے بجر کا ہو لیکن یہ خبر تھی آپ تک پہنچا دی جیسے ہی کوئی مزید اثنٹک انفارمیشن پہنچے گی آپ تک ضرور پہنچائیں گے اب تک لیے اتنا ہی اللہ حافظ